بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو کشام دیت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا جو آج بیان میں نے عدالت میں دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے میں پڑھ دوں میں پینما پیپرز کی بنیاد پر بنائے گئے کھوکلے ریفرنسز کی لمبی داستان کو ایک طرف رکھتے ہوئے مختصرا یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ مقدمہ کیوں بنایا گیا مجھے اس مقدمے میں الجھانے کا حقیقی پت سے منظر کیا ہے اس مقدمے ان ریفرنسز میری ناہلی اور پارٹی صدارت سے فراغت کے اصباب و محرکات کو میں ہی نہیں پاکستانی قوم بھی اچھی طرح جانتی ہے اور مقدمات کا کھیل کھیلنے والی بھی اچھی طرح جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے نام آعمال کے اصلی جرائم کیا ہے 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نامی جرنیل نے آئین سے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کیا ہر دور کے آمروں کو خوش آمدید کہنے والے منصفوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی آٹھ سال بعد تین نومبر دو ہزار ساتھ ہو اس نے ایک بار پھر آئین توڑا ایمرجنسی کے نام پر ایک بار پھر مارشاللہ لگایا اور چیف جسطہ پاکستان سمیت عالی عدلیہ کے ساٹھ کے لطبک جج سہیوان کو اپنے گھروں میں قید کر دیا دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی شرمنات واردات کی نظیر شاید ہی ملتی ہو ایک جمہوری جماعت کی حیثیت سے مسلمی قنون نے مشرف کے غیر آئینی اکنامات کے بارے میں ایک واضح موقف اختیار کیا دو ہزار تیرہ کی انتخابی مہم میں اپنا یہ موقف عوام کے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے واضح طور پر کہا کہ حکومت قائم ہونے کی صورت میں آئین پاکستان کے آرٹیکل سکس کی روشنی میں مشرف پر ہائی ٹریزن کا مقدمہ قائم کیا جائے گا عوام نے ہمارے موقف کی تائید کی حکومت قائم ہونے کے بعد توانائی کے بہران اور دیشتگردی پر کابو پانے کی اولین ترجیحات کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت نے پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے وقلہ سے مشاورت کا آگاز کیا مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس بھاری پتھر کو اٹھانے کا ارادہ ترک کر دوں مجھے ایسے پیغامات بھی ملے کہ مشرف پر مقدمہ قائم کرنے سے اس کا تو شاید کچھ نہ بگڑے مگر میرے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی ان مشورہ نمات دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنے ارادے پر قائم رہا اس سے بھی پہلے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جناب آصف علی زرداری ایک اہم قومی سیاسی رہنما کے ہمراہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے ذریعے مشرف کے دوسرے مارشل لاؤ یعنی نومبر دو ہزار سات کے اقدامات کی توسیق کر دینی چاہیے زرداری صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلحت کا یہی تقاضہ ہے لیکن میں نے کہا کہ ہم 65 برس سے ایسی ہی مسلحتوں سے کام لے رہے ہیں انہی مسلحتوں نے جمہوریت کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ وہ سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ آئین سے غداری کرنے والے ڈکٹیٹر کو انڈیمنٹی دینے یعنی اس کے غیر آئینی اقدام کی بارلیمانی توسیق کرنے کی بجائے اسے ایک ٹہرے میں کھڑا کیا جائے اس سے پوچھا جائے کہ اس نے اپنا حلف کیوں توڑا اور مسلح افواج کی طاقت کو اپنے ذاتی مقاصد کیلئے کیوں استعمال کیا دو ہزار تیرہ کے آواخر میں غداری مقدمہ قائم کرنے کا عمل شروع ہوتے ہی مجھے انتاظہ ہو گیا کہ آئین اپنی جگہ جمہوریت کے تقاضی اپنی جگہ پارلیمنٹ کی بالا دستی اپنی جگہ قانون کی اگمرانی اپنی جگہ اور پاکستان کے عوام کا منڈیٹ اپنی جگہ لیکن ایک ڈکٹیٹر کو عدالف کے کٹہری میں لانا کوئی آسان کام نہیں شاید قانون انصاف کے سارے ہتھیار صرف اہل سیاست کیلئے بنے ہیں جابروں پر سامنا ہوتے ہی ان ہتھیاروں کی دھار گند ہو جاتی ہے اور فولاد بھی موم بن جاتا ہے آپ کو وہ دن یاد ہوگا جب جینریٹ دوہزار چودہ میں ہائی ٹریزن کا ملزم گاڑیوں کے جلوس میں عدالتی پیشی کے لیے اپنے محل سے نکلا اور اچانک کسی تہشدہ پلان کے تحت وہ راولپنڈی کے آمڈ فورسز انسٹیٹوڈ آف کارڈیولوجی پہنچ گیا جہاں وہ کسی پر اسرار بیماری کا بہانہ کر کے ہفتوں قانون اور عدالت کی دسترس سے دور بیٹھا رہا سیاستدانوں اور وزیراعظم کے منصف پر بیٹھنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں لیکن کوئی قانون نہ تو غداری کے مرتقب ڈکریٹر کو ہتھ کڑی ڈال سکا نہ اسے ایک گھنٹے کے لیے جیل بھیج سکا اس کی نوبت آئی بھی اس کی نوبت آئی بھی تو اس کے آلی شاہن محل نماف فارم کو سب جیل سب جیل کا نام دے دیا گیا میں اس فورم پر اس کھلی ادارت کے سامنے پوری تفصیل بتانے سے کاثر ہوں کہ مشرف پر مقدمہ قائم کرنے اور اس کاروائی کو آگے بڑھانے پر قائم رہنے کے وجہ سے مجھے کس کس طرح کے دباؤ کا نشانہ بننا پڑا اس کے باوجود جب میری عظم میں کوئی کمزوری نہ آئی تو دو ہزار چودہ کے وسط میں انتخابات میں نام نہاد دھاندلی کا طوفان پوری شتر سے اٹھ کھڑا ہوا مصدقہ رپورٹس کے مطابق اس طوفان کے پیچھے بھی یہی محرک چھپا تھا کہ مشرف کے معاملے میں مجھے دباؤ میں لائے جائے میں دھرنوں سے صرف دو ماہ قبل مارچ دو ہزار چودہ میں اپنے دو رفقہ کے ہمراہ بنی گالا میں عمران خان سے ملنا تھا یہ ایک خوش ہوار ملاقات تھی انہوں نے دھاندلی کے موضوع پر تو کوئی بات نہیں کی نہ ہی کسی احتجاجی تحریک کا اشارہ دیا لیکن ادھر پرویز مشرف کے مقدمے میں جیسے تیزی آئی ادھر اچانک لندن میں طاہر القادری اور عمران خان کی ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد بظاہر دھاندلی کو موضوع بنا کر اسلام آباد میں دھرنوں کا فیصلہ کر لیا گیا چودہ اگست دو ہزار چودہ سے شروع ہونے والے یہ دھرنیں چار ماہ جاری رہے ان دھرنوں کے دوران جو جو کچھ ہوا وہ سب اس قوم کے سامنے ہیں طاہر القادری اور عمران خان کا مشرقہ مطالبہ صرف یہ تھا کہ وزرعظم مستعفی ہو جائے ان دھرنوں کا منصوبہ کیسے بنا طاہر القادری اور عمران خان کیسے یک جا ہوئے کس نے ان کے موں میں وزرعظم کے استیفے کا مطالبہ ڈالا اور کون چار ماہ تک مسلسل ان کی حسنا افضائی کرتا رہا یہ باتیں اب کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں عمران خان خود کھولے آم یہ اعلان کرتے رہے کہ بس امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے کون تھا وہ امپائر وہ جو کوئی بھی تھا اس کی مکمل پشت بنائی ان دھرنوں کو حاصل تھی ان دھرنوں کے دوران جو کچھ ہوا اس کی پوری تفصیلات قوم کے سامنے ہیں پارلمنٹ ہاؤس پریزڈنٹ ہاؤس وزرعظم ہاؤس ٹی ٹی وی سٹیشن غرض کچھ بھی فسادی اناثر سے محفوظ نہ تھا اس تماشے نے ملک و قوم کو شدید لقصان پہنچایا لیکن اصل مقصد ایک ہی تھا کہ مجھے وزرعظم ہاؤس سے نکال دیا جائے تاکہ مشرف کے خلاف مقدمے کی کاروائی آگے نہ بڑھ سکے منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ اس شدید اور طویل یلگار سے میرے آسحاب جواب دے جائیں گے اور میں خود کو بچانے کے لیے ہر طرح کے کمپرومائز پر آمادہ ہو جاؤں گا بلا شبہ یہ ایک سوچا سمجھا اور نہایت ہی سخت حملہ تھا ایسے دن بھی آئے کہ وزرعظم ہاؤس میں داخل ہونے اور باہر جانے والے راستوں پر شد پسندوں نے قبضہ کر دیا اعلان کیے گئے کہ وزرعظم کے گلے میں رسی ڈال کر گسیڑتے ہوئے باہر لائیں گے لیکن میں اللہ کی تعایدوں حمایت پر بروسہ کرتے ہوئے ڈٹا رہا دھرنوں کے ذریعے مجھ پر لشکر کشی کر کے مجھے یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ مشرف پر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے نتائج اچھے نہ ہوں گے انہی دنوں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا گیا کہ میں مستعفی ہو جاؤں اور اگر یہ ممکن نہیں تو طویل رخصت پر چلا جاؤں اس پیغام سے بے حد دکھ پہنچا مجھے رنج ہوا کہ پاکستان کس حال کو پہنچ گیا ہے حوام کی منتقب حکومت اور اس کے وزیراعظم کی بس اتنی ہی توقیر رہ گئی ہے کہ اس کے براراست ماں تحت ادارے کا ملازم اپنے وزیراعظم مستعفی ہونے یا چھٹی چلے جانے کا بیغام بجوارہ آئے شاید ہی تیسری دنیا کے کسی بھی بلک میں اتنی افسوسناک صورتحال ہو میرے مستعفی ہونے یا طویل رخصت پر چلے جانے کا مطالبہ اس تاثر کی بنیاد پر تھا کہ نواز شریف کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو مشرف کے خلاف مقدمے کو لپیٹنا بھی مشکل نہیں رہے گا میں اپنی اقتدار اور اپنی ذات کے خطرے اپنی ذات کو خطرے میں ڈال کر کیوں بزد تھا کہ ایک ڈکٹیٹر کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے صرف اس لیے کہ آمریتوں نے پاکستان کے وجود پر بڑے گہرے زخم لگائے ہیں آئین شکنی یا اقتدار پر قبضے کا فیصلہ ایک یا دو تین جرنیل کرتے ہیں اقتدار کی لذتیں بھی صرف مٹھی بھر جرنیلوں کے حصے میں آتی ہیں لیکن اس کی قیمت مسلح فواج کے پورے ادارے کو ادا کرنی پڑتی ہے میں اپنی مسلح فواج کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ فواج کی کمزوری کا مطلب ملکی دفاع کی کمزوری ہے قابل تحسین ہیں ہمارے وہ بہادر سپوت جو مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت سینہ سپر رہتے ہیں اور وقت آنے پر اس پاک سرزمین کے لیے اپنا خون کا نظرانہ تک بیش کر دیتے ہیں اس فواج کی اصل آبرو بہادر ماہوں کے وہی فرزند ہیں جو اقتدار کی بارگاہوں کی بجائے سرحدی مورچوں میں بیٹھتے اور اقتدار کی بجائے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر دیتے ہیں میں نے فواج کی پیشہ وارانہ استدار میں اضافے کو ہمیشہ امیت دی میرے دور میں دفاعی بجٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا دفاع پاکستان کو ناقابل تشخیر بنانے کے لیے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں بھارت کے ایٹمی دماغوں کا دو ٹوک اور ٹھوس جواب دینے کا فیصلہ کرنے میں میں نے چند گھنٹوں کی کاخیر بھی نہیں کی تھی مجھے پختہ یقین تھا کہ اگر ہم نے اپنی ایٹمی قوت کا کھلا اظہار نہ کیا تو شاید ہاندہ کبھی اس کا موقع نہ ملے مجھے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان نے ایٹمی دھواکیں نہ کیے تو خطے میں شدید عدم توازن قائم ہو جائے گا بھارت کی عسکری بالا دستی قائم ہو جائے گی اور پاکستان سر اٹھا کر کھڑا نہ ہو سکے گا میں اس وقت پاکستان سے باہر کازکستان کے دورے پہ تھا مستر مشاہد حسین صاحبی میرے ساتھ تھے بہت اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ جب صبح صبح ہمیں معلوم ہوا کہ انڈیا نے یہ دماغے کیے ہیں تو سب سے پہلے یہ شخص تھے جن کو میں نے یہ بات بتائی ان کو معلوم تھا اس وقت ہو چکا تھا ان سے مشورہ کیا میں نے سب سے پہلا مشورہ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب ذرا بھی دیر نہ کریں یہ کام کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے آپ اپنے بلکل انڈیا کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں تو میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہترین مشورہ دیا میں 11 1998 میں نے اسی دن وہیں سے ان سے بات کرنے کے بعد چیف عوامی سٹاک جنگیر کرامت اور دیگر متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی کہ وہ جوابی ایٹمی دماغوں کی تیاری شروع کر دیں جس میں ہمارے ڈاکٹر قدیر بھی تھے اور سمر مبارک بند بھی تھے میں نے ہی بھی ہدایت کی کہ سارا کام کم سے کم درکار وقت یعنی سترہ دن کے اندر اندر مکمل کر لیا جائے مجھے عالمی طاقتوں کی طرف سے نصف درجن فون آئے پانچ ارب ڈالر کا لالچ دیا گیا ریکارڈ کی بات ہے فورم نافذ میں ابھی بھی وہ ٹیپس پڑھی ہوں گی لیکن میں بھارت کے مقابل میں پاکستان کو سر بلند دیکھنا چاہتا تھا میں نے وہی کیا جو پاکستان کے مفاد میں تھا مجھے پاکستان کی سر بلندی پاکستان کا وقار پاکستان کا افتخار اور پاکستان کی عزت و عظمت عربوں کربوں ڈالر سے کہیں زیادہ عزیز تھی آئین شکنی کرنے اور اپنا مقدس حلف توڑ کر اگزار پر قبضہ کرنے والے ڈکٹیٹر کا محاسبہ کرنا آئین اور جمہوری تھی کا نہیں خود فوج کے وقار اور تقدس کا بھی تقاضہ ہے جب ایک یا دو جب ایک یا دو چار جنرل جمہوری حکومت کا تختہ اُلٹتے آئین توڑتے اور خود اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو فوج کے ادارے کی آبرو پر بھی آنچ آتی ہے عوامی سطح پر آنچ آتی ہے اس کی پیشہ وارانہ صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں عوامی سطح پر اس کے احترام پر بھی منفی اثر پڑتا ہے اور بین لقوامی سطح پر بھی اس کی ساکھ مجروح ہوتی ہے انہی محرکات کے پیش نظر مجھ صرف پر غداری کا مقدمہ چلانا ضروری خیال کیا گیا اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف جھوٹے بے بنیاد من گھڑت اور خود ساختہ مقدمات کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سر چھکا کے نوکری کرنے سے انکار کر دیا میں نے مشرف کہ خلاف مقدمہ نہ بنانے سے انکار کر دیا میں نے اپنے گھر کی خبر لینے اور حالات ٹھیک کرنے پر اسرار کیا میں نے خارجہ پولیسی کو قومی مفاد کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی میں اس سب میں اس سب کچھ کو اپنے منصف کا دستوری تقاضی سمجھتا تھا لیکن اس سے غالباً یہ تاثر لیا گیا کہ میرا وجود کچھ معاملات میں رکاور بن رہا ہے اس لیے مجھے منصف سے ہٹانا پارٹی سے ہٹانا عمر بھر کے لیے ناہل قرار دے ڈالنا اور سیاست کے عمل سے خارج کر دینا ہی واحد حل سمجھا گیا اب تک ریفنس کی حقیقت آپ پر کھل چکی ہوگی اس تغاثے کا کوئی گواہ میرے خلاف اپنے الزامات کا کوئی ادنا سا ثبوت بھی پیش نہیں کر سکا اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس تغاثہ کے گواہوں نے عملہ نے میرے موقف کی تصدیق کی ہے پینامہ پیپرز میں دنیا کے کئی ممالک کے ہزاروں افراد کے نام آئے ہیں ان میں حکمران بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی مجھے معلوم نہیں کہ ساری دنیا میں ان پیپرز کی بنیاد پر کتنے افراد کے خلاف مقدمے بنے کتنے افراد کو صدای ملی کتنے وزراء آزم یا صدور کو معذول کیا گیا اور کتنے عمر بھر کے لیے نا اہل قرار پائے لیکن پاکستان میں پینامہ کے نام پر یہ سب کچھ صرف ایک ایسے شخص کے خلاف ہوا جس کا پینامہ میں نام تک نہ تھا اس شخص کا نام نواز شریف ہے چونکہ پاکستان کے عوام اس سے محبت کرتے ہیں اسے بار بار ووٹ دیتے ہیں اسے پاکستان کی وزارت عظمہ کے منصب پر بٹھاتے ہیں اس لیے وہ ایک نامطلوب شخص قرار پایا اسے کبھی اپنی آئینی میاد پوری نہیں کرنے دی گئی اسے سبق سکھانے کے لیے قید کیا گیا کال کوٹنیوں میں ڈالا گیا اسے ہائی ڈیکر قرار دے کر عمر قید کی سزا دی گئی خطرناک مجرموں کی طرح اس کے ہاتھوں میں ہتپنیاں ڈال کر جہاز کی سیٹ سے باندیا گیا اس کی ہر ممکن تظلیل کی گئی پھر اس ملک کو اس کے شرط سے بچانے کے لیے جلا وطن کر دیا گیا اس کی جائدادیں ضبط کر دی گئیں اس کے موروسی گھروں پر قبضہ جمع لیا گیا وہ جب ساری پابندیاں تھوڑ کر وطن واپس آیا تو ہوایے ڈیز ہی ایک بار پھر ملک پدر کر دیا گیا کیا آج یہ کیا آج سے انیس سال قبل یہ سب کچھ پنامہ کی وجہ سے ہو رہا تھا خاموش بھائی خاموش کیا آج سے انیس سال قبل یہ سب کچھ پنامہ کی وجہ سے ہو رہا تھا کیا میرے ساتھ یہ سلوک لنڈن فلیٹ کی وجہ سے کیا جا رہا تھا نہیں جنابے والا انیس بیس سال پہلے بھی میرا قصور وہی تھا جو آج ہے نہ اس وقت کسی پاوانہ کا وجود تھا نہ اس وقت کسی پنامہ کا وجود تھا نہ آج کسی پنامہ کا وجود ہے اس وقت بھی میں عوام کی حاکمیت اور آئینی تقاضوں کے مطابق حقیقی جمہوریت کی بات کر رہا تھا اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں اس وقت بھی میرا کہنا یہ تھا کہ داخلی اور خارجی پولسیوں کی باگ دوڑ منتخب عوام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ فیصلے وہی کریں جنہیں عوام نے فیصلے کا اختیار دیا ہے مجھے ہائی جیکر کہیں یا کچھ اور سسلین مافیا کہیں یا گاڈ فادر وطن دشمن کہیں یا غددار مجھے کسی نام کسی لکب سے کچھ فرق نہیں پڑھتا میری صداقت اور امانت پر سوال اٹھائیں مجھے کچھ فرق نہیں پڑھتا میں پاکستان کا بیٹا ہوں اور اسی مٹی کا ایک ایک ذرہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارہ ہے میرے بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے ہجرت کی اور لاکھوں دوسرے مسلمانوں کی طرح اپنا سب کو چھوڑ کر یہاں آئے کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفیکٹ لینا میں اپنی حب الوطنی کی توہین سمجھتا ہوں میں نے عوام کے اعتماد کو ہمیشہ ایک اعزاد بھی سمجھا اور بہت بڑا انتحان بھی میں نے اس ملک اور عوام کی حالت بدلنے کے لیے جو کچھ کیا اسے اللہ کی خصوصی اعنایت سمجھتا ہوں آج پاکستان میں موٹرویز اور شارہوں کا جال بچھا ہے پشاور سے کراچی تک موٹرویز کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے میں اللہ کے حضور احساس تشکر کے ساتھ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ پانچ سال میں ہواری حکومت میں جتنے کام کیے ان کی مثال گزشتہ پینس سٹھ سالوں میں نہیں ملتی سی پیک کا منصوبہ اور اربو ڈالر کی سرمایہ کاری ایک ابرتے ہوئے پاکستان کی نوید بن رہی ہے شورش زدہ بلوچستان کو ہم نے امن دیا بوری بند لاشوں بتوں اور ہرطالوں والے کراچی کو بد امنی سے نکال کر روشنیوں اور رونگوں کی طرف وابس لائے انیس سال کے بعد اس ملک میں مردم شماری کرائی فاتہ کو قومی دھارے میں لانے کے لیے اصلاحات کی ذرات پیشہ لوگوں کو مسالی برات دی نوجوانوں کے لیے خود روزگاری کے مواقع عام کیے حالہ تعلیم کے لیے بھاری وظائف کی سکی میں شروع کی سہت کارٹ کے ذریعے علاج کی سہولوں تک سہولوں تک رسائی دی جا رہی ہے بجلی کی پیداوار میں دس ہزار میگا وارٹ کا اضافہ کیا دہشت گردی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس پر کاری ضرب لگائی خارجہ پولیسی کو نئے خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی اقوام متحدہ میں کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی پاکستان کے بارے میں اس کے جا رہانہ اور سخت گیر رویے سے عالمی رہنماؤں کو آگاہ کیا افغانستان سے معاملات بہتر بنانے کی کوشش کی عالمی طاقتوں کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی قوم کو وہ پاکستان دیا جو زندگی کے ہر شعبے میں دو ہزار تیرہ کے پاکستان سے زیادہ روشن زیادہ مستاقم اور زیادہ دوانہ تھا یہ اس ملک کے دانشوروں اور مبسرین نے دیکھنا ہے کہ اٹھائیس جولائی دو ہزار سترہ کے فیصلے نے اس پاکستان کو کیا دیا اس ملک کے عوام کو کیا دیا معیشت تباہ نائی اور انفرسکسر کے منصوبوں سندکاروں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو کتنا نقصان پہنچایا جمہوری عمل اور حکومتی کارکردگی پر کیا اثرات ڈالے پاکستان میں سیاسی عدم اور استقام اور بے یقینی کو کتنی ہوا دی ان عوام کے دلوں کو کس قدر زخمی کیا جو کئی برس بعد ایک ابرتا ہوا ترقی کرتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا پاکستان دیکھ رہے تھے ممکن ہے مجھے حکومت سے بے دخل کرنے اور نااہل قرار دینے سے کچھ لوگوں کی تسکین تو ہو گئی ہو لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے آئینی نظام اور پاکستان کے اعترام اور وقار کو کیا منا بیل اقوامی سطح پر پاکستان کی ساتھ کتنی بہتر ہوئی اور سب سے بڑا سوال یہ کہ اس فیصلے سے خود پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے نظام قانون کو کیا ملا جس طرح دوہزار تیرہ کے پاکستان اور جلائی دوہزار سترہ تب کہ پاکستان کا موازنہ کیا جانا چاہئے اسی طرح اٹھائی سلائی دوہزار سترہ یعنی عدالتی فیصلے کے دن اور اس کے بعد کے دس مہینوں کا جائزہ بھی ضرور لینا چاہئے یقیناً دس مہینوں نے نہ صرف آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے قدموں میں زنجیریں ڈال دیں بلکہ کئی شعبوں میں اسے پیچھے دکیل دیا گیا ان دس مہینوں میں پیدا ہونے والے محول سے فائدہ اٹھا کر بلوجستان میں حکومت کا تختہ اُلڑ کر حقیقی جمہوریت قائم کی گئی اور پھر پارلیمنٹ کے مندور کردائے قانون کو کال ادم قرار دیتے ہوئے مجھے پارٹی سربراہی سے فارد کر دیا گیا اس فیصلے کی آٹھ لے کر پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں پہلی بار سینٹ کے لیے ہمارے امیدواروں کو شیر کے نشان سے محروم کر کے بے چہرہ کر دیا گیا یہ اس کی مثال ہے یہ بھی یہ بھی اور بھی کیا پاکستان ہی نہیں دنیا کی تاریخ میں بھی کوئی ایسی نظیر ملتی ہے اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کی عدالت میں یہ ریفرنسز چل رہے ہیں اور میں ان ریفرنسز میں ستر سے زائد پیشیاں بھوگت چکا ہوں اٹھائیس جولائی دو ازار سترہ کے فیصلے پر عوامی ردعمل بھی آ چکا ہے مہارین قانون کی رائے بھی اور عالمی مبسترین کے تفسرے بھی مجھے اس پر کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن میں صرف ریکارڈ پر لانے کی خاطر ایسے چند سوالات کا عیادہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اگست دو ازار سترہ میں آل پاکستان لائرز کنونشن سے کتاب کرتے ہوئے اٹھائے تھے اور سوال یہ تھے ایک کیا کبھی ایسا ہوا کہ جس پٹیشن یا درخواست کو دو بار لغف فضول اور ناکارہ قرار دیا گیا ہو وہ اچانک مطبر ہو جائے دوسرا سوال کیا کبھی اس طرح کے معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو جے آئی ٹی کا حصہ بنایا گیا تیسرا سوال کیا کبھی جے آئی ٹی کے ارکان کے انتخاب کے لیے خفیہ طور پر وٹس ایپ کالز کی گئی اور مخصوص افراد کو اس میں ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا نمبر چار کیا آج تک سپریم کورٹ کے کسی بینچ نے جے آئی ٹی کے کام کی نگرانی کی ہے پانچ کیا کسی بھی پٹیشنٹ نے اپنی پٹیشنٹ میں کسی دبائی کمپنی اور میرے اقامے کی بنیاد پر مجھے ناہل قرار دینے کی درخواست کی تھی چھے کیا کوئی ادالت ملک کے واضح قانون اور ذابطوں کی موجودگی اور کسی لفظ کی قانونی تشریح ہوتے ہوئے اس لفظ کی منمانی تعبیر کے لیے کسی گمنام ٹکشنری کا سہارا لے سکتی ہے ساتھوہ سوال کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی مقدمے میں کبھی دو کبھی تین اور کبھی پانچ ججوں کے کئی فیصلے سامنے آئے آٹھ کیا ان دو ججوں کو اس پانچ رکنی بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا جو پہلے ہی میرے خلاف فیصلہ دے چکے تھے اور نو کیا پوری ادالتی تاریخ میں سپریم کورڈ کے کسی جج کو کسی مخصوص مقدمے میں نیب کورڈ مونیٹر بنایا گیا ہے اور جج بھی وہ جو میرے خلاف فیصلہ دے چکا یہ ہیں وہ چند سوالات جو میں نے اٹھائے تھے مجھے آج تک ان کا جواب نہیں ملا یقیناً آپ کے پاس بھی ان کا جواب نہیں لیکن میں یہ سوالات اس لیے دور آ رہا ہوں کہ آپ ان پر ضرور وار کریں اور سوچیں کہ یہ پر اسرار کہانی کیا کہہ رہی ہے جب فیصلے پہلے ہو جائیں اور ان کے جواز کے لیے ہیلے بہانے بات میں تراشے جائیں تو ایسی ہی کہانیاں جنم لیتی ہیں مائنس من کا اصول تیپ آ جائے تو اقامہ جیسا بہانہ ہی بہت کافی ہوتا ہے میں اس فیصلے کے حوالے سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن اپنی یہ بات ضرور تاریخ کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اس کا شمار بھی ہماری عدالتی تاریخ کے انہی فیصلوں میں ہو رہا ہے جو نہ پاکستان کے لیے باعث فقر ہیں نہ ہمارے نظام قانون و انصاف کے لیے نہ عدلیہ کی عزت اور وقار کے لیے اور نہ ان منصفوں کے لیے جنہوں نے نظریہ ضرورت ہی کی بنیاد پر نہ جانے کس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک خیالی تنخواہ کو اساسہ قرار دینے کا نظریہ اجاد کر لیا اس فیصلے میں شروع سے آخر تک بد انوانی تو کسی کو نظر نہیں آئی ہاں نائنصافی ہر ایک کو نظر آ رہی ہے میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان مقدمات میں کیوں اچھایا گیا لیکن قوم و ملک کا مفاد مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا آپ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ ایسے مقدمات کیوں بنتے ہیں کن لوگوں پر بنتے ہیں اور ان لوگوں کا اصل گناہ کیا ہوتا ہے ان کا اصل گناہ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کی بھاری اکسریت انہیں چاہتی ہے ان پر اعتماد کرتی ہے انہیں قیادت کے منصف پر بٹھاتی ہے وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت عوام کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ملکی پولیسیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں میں بھی اسی راستے کا ایک مسافر ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ عوام کی مرضی کا اعترام کیا جائے ان کے ووٹ کی عزت کی جائے ان کی مرضی پر اپنی مرضی مسلط نہ کی جائے آئین کا اعترام کیا جائے تمام ادارے اپنے تیہ کردہ حدود میں رہیں پولیسیاں عوام کے منتخب نمائندے ترقیب دیں کیونکہ انہیں کو عوام کی عدالت میں جانا اور اعتصاب کے لیے بیش ہونا ہوتا ہے یہ ہے میرے اصل جرائم کا خلاصہ اس طرح کی جرائم اور اس طرح کے مجرم ہماری تاریخ میں جا بجا ملتے ہیں کاش ایسا ممکن ہوتا کہ آپ نواوزادہ لیاقت علی خان کی روح کو بلا کر یہی سوال پوچھ سکتے کہ آپ کو کیوں شہید کیا گیا کاش آپ دلفگار لی بھٹو کی روح کو طلب کر کے یہی سوال پوچھ سکتے کہ آپ کو کیوں پھانسی چڑھا دیا گیا کاش آپ بینظر بھٹو کی روح کو اس عدالت میں بلا کر پوچھ سکتے کہ بی بی آپ کو کیوں قدل کر دیا گیا کاش آپ مقبول منتخب وزرعظم کو وزرعظم کو بلا کر یہ سوال پوچھ سکتے کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی اپنی آئینی میاد کیوں پوری نہیں کر سکا کاش آپ اس دنیا سے گزر جانے والے اور ایک زندہ جرنیل سے بھی پوچھ سکتے کہ آپ میں ایسی کیا خوبی تھی کہ آپ نے دس دس سال حکمرانی کی اور کاش آپ ملک کے سینئر جس ایوان کو بھی بلا کر پوچھ سکتے کہ آپ نے ہر آئین شکنی اور غداری کو جواز کیوں بکشا اپنے حلف سے بے وفائی کر کے عامروں کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی میں نے اپنی داستان کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے ان باتوں کا تذکرہ کر دیا ہے جنہیں میرے مخالفین میرا جرم خیال کرتے ہیں اور جنہیں میں پاکستان کی سلامتی عوام کی فلاہ و بیبود اور اپنی حب الوطنی کا تقاضی سمجھتا ہوں آپ اب تک جان چکے ہیں کہ کسی بھی کمپنی جائے داد یا فیکٹی سے میرا ذرا بھر تعلق ثابت نہیں ہو سکا میں اب ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دوراتا ہوں کہ مجھ پر لگائے گے تمام الزامات لغف اور بے بنیاد ہیں میں ریفرنسز کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں بلا شبہ بلا شبہ مجھے آپ کو اور ہم میں سے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جہاں کوئی جھوٹ چلے گا نفریب اور سب سے بڑی عدالت اللہ ہی کی عدالت ہے میں نے پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے میرے خیلے کے میں جو کہہ چکا ہوں کہہ چکا ہوں اس کے بعد ابھی سوالات کے لیے بہت دن ہے بہت شکریہ آپ ساتھ چل سار دل میں باتنے موسیقی